اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مزدار سے پلین یخنی رائز اس کو بنانے کے لیے ہمیں جین چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں رائے گلاس میں نے چاول کا لیا ہے اس کو میں نے ادھا گھنٹہ پہلے بھی جو دیا تھا ٹھیک ہے جو ہمیں مسالے چاہیے اس میں میں نے دو چکن کیوبز لی ہیں مہگی کی ہے یہ ٹھیک ہے اس کو میں نے گرم پانی میں مکس کر کے رکھ لیا ہے اس کو میں نے گلاس گرم پانی میں مکس کیا ہے دو عدد میں نے بٹن چلیز لی ہے ٹھیک ہے ایک عدد بڑے سائز میں پیاز ہے ہس پہ ذائقہ نمک ہے وان ٹیبل سپون میں نے سابوز زیرے کا لیا ہے اور وان ٹی سپون میں نے گرم مسالہ پاورڈر کا لیا ہے اس میں بہت کم چیزیں جاتی ہیں اور یہ مزدار تیار ہوں گے آپ کی افنی رائز اب سب سے پہلے ہم نے آئل لے لیا ہے آئل میں ہم پیاز کو ڈالیں گے ٹھیک ہے اسے ہم لائٹ براؤن کریں گے زیادہ ہم اس کو براؤن نہیں کریں گے اس سے جو چاول ہے پھر اس کا کلر اچھا نہیں آئے گا دیکھئے اب میں نے اس کو براؤن کر لیا ہے پیازوں کو اب ہم نے جو زیرہ لیا تھا وہ ڈالا ہے اس میں تاکہ یہ اپنا آرومہ ریلیس کر دے اور ساتھ ہی میں نے اس میں جو بٹن چلیز لی تھی وہ ڈال دی ہیں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پھر سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی میں نے اس میں جو گرہ مسالہ پاؤڈر کا لیا تھا وہ ڈالا ہے ساتھ ہی ہس بے زائی کا نمک ڈالا ہے اس ٹائم پہ نمک ہم کن ڈالیں گے کیونکہ جو ہم کیوبز ڈالیں گے چکن کی اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے اس سے پھر ہمارا جو سالٹ ہے وہ تیز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹھائی گلاس چاول تھے تو ساڑھے چین گلاس پانی ڈال دیا تھا اب میں نے اس کو کور کیا تھا یہ پکنے لگا ہے تو ہم نے چاول ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو پھر سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے کوک کریں گے میڈیم فلیم پر ٹھیک ہے اب اس کا جو پانی ہے وہ درائے ہو چکا ہے تھوڑا بوتی اس میں پانی رہتا ہے اب ہم اس کو پھر سے کور کریں گے اور دم دیں گے دم دینے سے پہلے میں نے اس میں فوڈ کلر ڈالا ہے تھوڑا سا اس سے جو ہماری اخنی رائس ہیں وہ بہت اچھے اور مزدار تیار ہوتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں بوت میں نے اس میں فوڈ کلر ڈال کر اس کو دم بے رکھا تھا پندرہ منٹ کے لیے اب پندرہ منٹ کے بعد ہم نے دم کو کھولا ہے اور ہمارے مزدار سے جو پلین اخنی رائس ہیں وہ بن کر تیار ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور کھلے کھلے بنے ہیں ہمارے چاول اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں نے اس کو چلغہ بوڈی کباب کے ساتھ تیار کیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی بھی چلغے کے ساتھ کسی بھی بروسٹ بروسٹ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو تیار کر سکتے ہیں اخنی رائس کو یہ بہت مزدہ تیار ہوتے ہیں ایک بار تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ